بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے اسلامیات ٹین کی جس کا سبق نمبر ایک ہے تحارت اور جسمانی سوائی جس کا تفصیلی سوال نمبر تین ہے گسل کرنے کا مصنون طریقہ کیا ہے سب سے پہلے ہم گسل کے تعریف کریں گے ادو زبان میں گسل کے معنی نہانے کے ہیں اگر جسم پاک نہ ہو تو وضو سے پہلے گسل کرنا واجب ہے اس کے علاوہ انسان کو صاف ستھا رکھنے کے لئے نہانے کی ترقیب دیگی چنانچہ ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دین گسل کرنے کو ہر مسلمان کے لئے مصنون قرار دیا اس طرح ایدین عمرہ حج کے لئے احرام بادنے سے پہلے نہانے کو اپنی سنت میں شامل کیا یہ ہے گسل کی تریب پھر بات کریں گے گسل کے فرائز کی گسل کے تین فرائز ہوتے ہیں گھلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا سارے جسم پر پانی اس طرح ڈالنا کہ جسم کا کوئی حصہ اور بال پشک نہ رہے یہ ہیں گسل کے فرائز پھر بات کریں گے گسل کی سنتیں کیا سنتیں ہیں اس کی پانچ سنتیں ہوتی ہیں گسل کی سنجا کرنا ناپاکی والی جگہ کو دھونا ناپاکی توٹ کرنے کی نیت کرنا ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا وضو کرنا پورے جسم پر تین بار پانی ڈالنا یہ ہیں گسل کی سنتیں پھر بات کریں گے گسل کے مستحبات کی گسل میں چھے چیزیں مستحب ہیں باپ پردہ ہو کر نہانا چادر وغیرہ باندھ کر نہانا پہلے دائیں پھر بائیں طرف کو دھونا پاک چکا پر نہانا بیٹھ کر گسل کرنا مناسب پانی استعمال کرنا اب بات کرتے ہیں گسل کے طریقے کی نہانے سے پہلے یہ ضروری ہے جسم کا جو حصہ گندہ ہو اسے دو لیا جائے اس کے بعد اگر ہو سکے تو وضو کر لے ونہ تین بار اس طرح کلی کریں کہ پانی خلق کے خلق تک پہنچائے اور پھر ناک میں پانی اور تین بار جہاں تک ممکم ہو آگے تک لے جائیں آخر میں پورے جسم پر تین بار پانی بھایا جائے جسم کا کوئی حصہ خوشک نہ رہے جسم کو اچھی طرح مل کر صاف کر لیں یہ ہے گسل کا طریقہ پھر بات کریں گے خاص احتیاط دیں گے کہ کیا احتیاط کرنے چاہئے مرد اور عورت کے لئے ضروری ہے کہ اس طرح نہائیں کہ جسم کا کوئی حصہ اور بال خوشک نہ رہے پانی اتطال کے ساتھ استعمال کیا جائے خامخواہ پانی ضائع نہ کیا جائے گسل خانے میں نہایا جائے اگر گسل خانہ میں ایسے نہ ہو تو کپڑے پہن کر مرد کے لئے نہانے کی اجازت ہے البتہ عورت کے لئے ضروری ہے پڑھتے میں نہائے گسل کٹے ورد گنگنانے اور پاتے کرنے سے منع کیا گیا گسل کے 5 شریعت نے جو طریقے مقرر کیے فائدے کی باتیں ہیں مثل انسان صاف سترہ رہتا ہے تو اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے نہانے سے انسان بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رہتا ہے نہانے سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور رہانی بھی اور عبادت اور کام کرنے میں لطف آتا ہے اس طرح عبادت قبول ہوتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے یہ تھا ہمارا تفصیل سوال نمبر 3 جو آپ لوگ نے بہت اچھے تکے سے یاد کرنا ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ